سپریم کورٹ لاو ریجسٹری میں آج بھی عدادت لگے گی کھوکر برادران، ہسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے، روائل پام کلاب، لیگر احمد قدمات پر سمات ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نسار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ مقدمات پر سمات کرے گا عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے جیل و کامت کڑیاں لگا کر ڈائریکٹر سرگودہ یونیورسٹی ڈاکٹر اکرم کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے کر آئے پروفیسر اکرم کو آرزہ قلب میں مبتلا ہونے کے باوجود حد کڑیاں لگائی گئیں اور بار اسوسیشن کے سالان انتخابات میدواروں کے ناموں کے اطمی فہرست آج جاری کی جائے گی انتخابات کا دنگل بارہ جنوری کو ہوگا سی این جی کی سپلائے پھر بند سی این جی کے فراوی آٹھ سے دس جنوری تک بند رہے گی سوئی ناؤنڈرن کے علامی کے مطابق ایر ایل این جی ٹرمینل کی سالانم رمض کی وجہ سے سی این جی بند رہے گی پیٹر لینا ہے تو ہیلمٹ پہن کے آؤ ہائی کورٹ نے بغیر ہیلمٹ پیٹرل دینے پر پابندی آئیت کر دی بینہ ہیلمٹ ایندھن دینے والا پمپ سیل کر دیا جائے گا جسٹس علی اکبر قریشی ہیلمٹ پہنوں پیٹرل لو پیٹرل پمپس مالکان نے بھی نوٹس لگا دیئے نان سٹاپ مہنگائی نان روٹی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روٹی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریشر کہیں ایل پیچی اور لکڑی مہنگی ہونے کا رونا تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان اب بارہ روپے بھی ملے گا گھروں سے گیس خائب باہر سے روٹی مہنگی عوام دوہری عذیت سے دوچہ نان روٹی مہنگی ہونے پر شہری بلبل آؤٹ ہے مہنگائی کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہے شہریوں کی دوہائی گھروں میں گیس نہیں آتی تنوروں پر جائے تو نان بھائیوں نے نان مہنگے کر دیئے کہاں سے روٹی پکائیں کیا کھائیں شہریوں کے ہزار شکوے مہنگی لکڑ خرید رہی ہے نان اس وقت بارہ روپے کا روٹی دس روپے کی ہو چکی ہے گھروں میں گیس نہیں آرہی بھائی سے گیس لینے جائیں تو ایک سو سیر پہ دوسر روپے گیس مل رہی ہے یہاں تو ہم اپنے بچے چونکوں میں لاکھے ان کو بھی آگ لگا دیتے ہیں اپنا یاپ کو بھی آگ لگا دیتے ہیں گریب آدمی ہے مزدور آدمی ہے گورنمنٹ نے ہمارے پر ایک اور دھماکہ دے دی ہے نان بارہ روپے کا کر دی ہے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ تبدیلی آگئی ہے کہاں پہ تبدیلی ہے تبدیلی یہ آئی ہے گیس بجلی اور پانی کو مہنگا کر رہی ہے یہ میری اپیل ہے گورنمنٹ سے وزیراعلا سے کہ اس بات کا نوٹس لیں یہ ہے نیا پاکستان وزیراعظم عمران خان وزیراعلا پنجاب سے انتہائی خوش وزیراعلا پنجاب کی دہاتی سائلین سے ملاقات کی تصویر ٹویٹ کر دی اس تصویر کی اہنیت ایک ہزار الفاظ سے زیادہ ہے عمران خان کا ٹویٹ کیا نئے پاکستان میں یہی میرٹ ہے آپ نے ایسے ملک چلانا ہے ڈاکٹر وسیم کو نشتر ہاسپٹل اس لیے لگایا گیا کہ وہ وزیراعلا مزدار کا سفارشی ہے نشتر ہاسپٹل ملتان تقری کیس میں چیف جسٹس سیکٹری صحت پر برس پڑے ہم ڈاکٹر وسیم کی تقری کا نوٹفیکشن واپس لیتے ہیں سیکٹری صحت اب آپ رہنے دیں وی سی نشتر کو پیش کریں چیف جسٹس ساکر نصار کس کا کس سے کیا تعلق ہے سب معلوم ہے اب سیاسی دباؤ سے نکل آئیں چیف جسٹس کے ریمارکس باؤ جی کو جیل میں کلسون نواز کی یاد ستانے لگی والد نواز شریف سے ملنے کوٹ لاکھ پر جیل گئی تھی والد سے پوچھا کہ گھر سے کچھ چاہیے انہوں نے کہا کلسون کی تصویر لا دیں مریم نواز کا ٹوئیٹ عمران خان مصنوعی وزیراعظم ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے آسن اقبال کا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نون لیگ میں قیادت کا کوئی فقدان نہیں سی پیک کا بانی اور دشتگردی ختم کنے والا جیل میں ہے ملک کا مزاگ بنانے والا وزیراعظم ہے سابق وفاقی وزیر رانہ تنویر کا کہنا ہے کہ ہم عدالتی جنگ لڑیں گے ڈی ٹی آئے والے این آر او کے معاملے پر شمدہ بازی کر رہی ہیں شالم مارکیٹ میں تجاوزات کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ظلہ انتظامیہ اور تاج عرام میں سامنے پنجاب حکومت نے آٹھ اکنی کمیٹی بنا دی ایک ہفتہ میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت سینئر سبائی وزیر کا پارکنگ کمپنی پر عدم اعتماع انتظامیہ کو ایک ہفتے کی محلت نیا پلین مانگ لیا عبدالعالیم خان کہتے ہیں عوام کو فائدہ نہ ہوا تو پارکنگ کمپنی بند کر دیں گے مختلف علاقوں کے لیے پارکنگ ریٹ بھی مختلف ہونے چاہتے ہیں شہر سے پارکنگ کی مد میں کم از کم ایک کروڑ روپے کٹھے کیے جائیں ڈی جی نیب لہوب کی جانب سے کھلی کا چہری کا انقاط سائلین نے ہاؤسنگ سیکٹر سے متعلق شکایات کے امبار لگا دیے ڈی جی نیب کی متاثرین کو انصاف کے فرامی کے لیے مکمل تعاون کی اقیم دہانی شہزاد سلیم بولے نیب کمیشن صرف اور صرف ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے عوام ملک سے بدنوانی کے خاتمے کے لیے نیب سے بھرپور تعاون کریں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا دوسروں کو پکڑنے والے خود گرفت میں ٹیکس قدم ادائیگی پر ایف بی آر نے میک میک سائز کے اکاؤنٹس منجمت کر دیے میک میک سائز ویڈ ہولڈنگ ٹیکس قیمت میں انتالیس کروڑ بانوے لاکھ روپے کا نادہ ہندہ نکلا زیادہ کمائی کیوں کم بتائی رہیم سٹور انتظامیہ سے پوچھ کر شروع ایف بی آر نے سیلز کی دوبارہ مانیٹرنگ شروع کر دی اس سے قبل ایف بی آر نے سیلز مانیٹرنگ کر کے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا تھا سٹور انتظامیہ کا پچاس لاکھ کی ادائیگی کے بعد بکیا ٹیکس ادا کرنے سے انکار بیرہ ایجین اولمپک میں گول میڈل جیتنے والے کلاریوں کی وزیرائی سپورٹس مور پنجاب میں انعامات دینے کی تقریب انعام بٹ اور بلال حیدر کے لیے ایک ایک لاکھ روپے کا انعام وزیرکھیل رائے تیمور کا انٹرنیشنل کبرڈی ٹورنمنٹ کرانے کا بھی اعلام شہر میں آج بھی رہے گا سردی کا راج برقرار ہلکی دھن کے ساتھ موسم سرد اور خوشک رہے گا میکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت چار اور زیادہ سے زیادہ انیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے سرد شاب میں میوزک کا تڑکہ گل برگ میں سجی رنگہ رنگ میفیل موسیقی گلوکاروں نے اپنی آواز کے جادو سے شرکہ پر سہر تاری کر دیا اور تصویریں بولتی ہیں رنگوں کی زبان الہمراہ میں گل برگ کالج کے شعبہ فائن آٹ کا ڈگری شو آئل اور وارٹر پینٹ سے کینوز پر انسانی روئیوں کی شاددار اکاسی دیکھنے والوں نے طلبہ کی مہارت کو خوبصرا موسیقی